بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سکھیں گے کہ بار گراف کیسے بنایا جاتے ہیں گراف کیسے ڈراؤتے ہیں جو گراف ہے وہ بھی ڈیٹر ہینڈلنگ کی ہی ایک ٹائپ ہے آج آپ لوگوں نے سکھنا ہے کہ گراف ہم کیسے بنائیں گے اس کے لیے آپ کو کچھ اس طرح سک پیج آپ لوگوں کو لینا ہوگا یا آپ لوگوں کو ایزلی کنی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور اس میں کچھ سکیئرز بنے ہوئے ہیں ایک سکیئرز ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی ہنڈرڈ سکیئرز ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک سکیئر ہوگا پورا گراف ہوگا آپ لوگوں نے اس طرح کے پیج ایک پلینا ہے اس کو بائی کرنا ہے اور ہمیشہ سٹارٹ کرنا ہے ڈارک پوائنٹس ہے جو آپ کے پاس سکیئرز بول لائنس ہیں جو وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے مطلب یہ ہے ڈارک لائنس یہاں سے 0 then next جو ہے ڈارک وہاں سے 1 then 2 اس طرح سے ٹھیک ہو گیا بجائی اپنے کوسٹن پر کوسٹن نمبر 1 ہے the following data shows the number of animals in a form draw the vertical bar graph for this data کہ آپ کے پاس ہم نے کچھ data کچھ دیا ہے اور اس میں a number of animals ہیں ایک form میں اب آپ نے اس کو bar کے form میں graph bar graph کے form میں represent کرنا ہے مگر bar graph focus میں vertical کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس bar graph ڈو ترہ جو آؤ سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس vertical دوسرا ہے horizontal یہ ہے vertical جو graph u سیدھے bar بنیں گے وہ کیا ہے vertical اور جس کے u اس طرح میں 90 degree سے نہیں وہ کیا ہوں گے horizontal جی بٹے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دو لائنس لگانی ہے ایک ہوگی x-axis پہ like this 1,2,3 and 4 ٹھیک ہو گیا دوسری ہے y-axis پہ جی بٹے جو آپ لوگاں لائنس لگاں جہاں پر base پہ ڈراؤ کرو گے اسے کیا کہو گے x-axis اور جون vertical جو لائنس لگا ہو گے اسے کہو گے y-axis ٹھیک ہو گیا اب جی بٹے جب آپ لوگوں نے بار گراف بنانا ہے ورٹیکلی تو جو چیز آپ نے فائنڈ آٹ کرنی ہے جو چیز آپ نے ڈراؤ کرنی ہے اس کو وائی ایکسس پہ لکھیں گے زیرو ٹین اینڈ ٹوانٹی ٹین ہم نے کیوں لیا کیونکہ اس کا لویس نمبر ہے ٹین الیون ہے تو اس لیے آپ اس کو ٹین سے سٹارٹ کرو گے اور ہائیسٹ ہے نائنٹین تو اب اس سے ٹوانٹی پہ وائنڈ آپ کر دو گے ہمارا پاس بکویاں کتنی ہیں فورٹین اب ہم لوگوں نے بنانا ہے فورٹین تک بار گراف فورٹین کیسے بنائیں گے زیرو سے سٹارٹ کریں ٹین تک آئیں اب یہ چھوٹے باکس ہیں چھوٹے سکیئر باکس ہیں اس کو اپزرف کریں وان ٹو ٹری فور فور ٹین اور فور فورٹین تو آپ کے پاس یہ بن گیا فورٹین تک گوٹ کا بار گراف اب آپ اس کو چار پہ لے کے جاؤ تین پہ لے کے جاؤ it's up to you بس ہمارا بار گراف نیٹ بنے کلین ٹھیک ہو گیا ایسے نیچے کیا رائٹ کرو گے ہم نے کس کا بار بنایا ہے گوٹ کا کہ ہمارے پاس ایک فارم ہے جس میں بکویاں کتنی ہیں فورٹین اب آج آئیے آگے کیا ہے بیفلو سیونٹین کتنی ہیں سیونٹین تو دوبارہ سے ہم لوگ وان ٹو ٹری فور اب یہ بھی ہے کہ آپ نے کتنے بار سکیپ کرنے کچھ بار سکیپ کرنے ہے فور نیٹنیس تو وہ بھی اب آپ تے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا چاہو کہ اس کو سکیپ کرنا چاہو میں یہاں پہ سکیپ کروں گی وان ٹو ٹری فور فور اب میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ٹین تک آئے ٹھیک ہے اب ٹین میں کتنا ایڈ کرنا پڑے گا ہمیں سیونٹین سیونٹین ٹین 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 یہ ہمارے پاس آگیا بیفلوز کتنی تھی سیونٹین جی اب آگے ہیں کیمل کیمل کتنے ہیں نائنٹین تو ہم لوگ انہیں نائنٹین تک بار گراف بنانا ہے اب ہمارا بیفلوز ہونٹا تھا وہ سیلنگ اس کے کافی زادہ تھے تو ہم لوگ اتنا ہی گیپ چھوڑ کے اب آگے موف کریں گے زیرو سے سٹارٹ کیا اور ٹین تک آئے آگے نائن ایڈ کریں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اب نائنٹین کیمل تھے اب ہم لوگ نیچے کیا لکھیں گے کیمل کتنے تھے نائنٹین اب آجائیے لاسٹ وان شیپ کتنے تھے ہمارا پاس 11 تو اب وہی کام کرنا ہے جو ہم پیچھے کرتے آئے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ٹین تک موف کرنا ہے اور آگے کتنے آئیڈ کرنا ہے کتنے شیپ یہ آپ کا ایک بار گراف کمپلیٹ ہو گیا ہے x ایکس کا بھی اور y ایکس کا بھی بتا دیا ہے میں نے ورٹیکل بار گراف بنانا ہو تو جو چیز ہم نے ڈراؤ کر نی ہے جس پور دیکھ کر ہم نے بار گراف بنانا ہے وہ x ایکس پہ رائٹ ہوگا اور جو آپ لوگوں نے simply name رائٹ کرنے ہے جس کو آپ نے find out کرنا ہے x ایکس ایکس پہ ٹھیک ہو گیا اب question number two ہے وہ same method سے ہوگا لیکن horizontally horizontally سے مراد ہے horizontal bar graph بنانا like this horizontally آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے question number two ہے جس میں آپ کے پاس five students ہیں ان کے آپ کے favorite subject کتنوں کے maths ہیں انگلیش ہیں وہ آپ رائٹ کرنا ہے تو horizontally میں آپ x ایکس پہ number رائٹ کروگے جو independent ہوں گے وہ y ایکس پہ رائٹ کروگے same method سے جو میں نے previous question سمجھایا ہے تیورنگ دا ویک raw bar graph to represent the data ایک mall ہے وہاں پہ vehicles کون کون سے آتے ہیں اور کتنے کتنے زیادہ آتے ہیں ایک ہفتے میں وہ آپ نے کرنے اور اس کو جوا کرنے تو منڈے کو کتنے آئے 450 تیوز کو 555 وینس ڈے کو 230 تھرز 225 فرایڈ 410 سیچڑے 220 تو بیٹا اس کا lowest number جونس ہے نا وہ آپ رکھوگے 100 ٹھیک ہے اور highest رکھوگے 600 ٹھیک ہے اور یہ آپ پہ depend کرتے اس کو vertically یا horizontally